سرائے چولستان جدید پاکستان میں سرائے تھر کے مغربی علاقے پر مشتمل ہے جہاں اثار قدیمہ کے شواہد مجود ہیں کہ یہ علاقہ کسی زمانے میں وادی سندھ کی ثقافت سے آباد تھا اس ثقافت نے کبھی اپنے ذری طرز زندگی کو سہارا دینے کے لیے درائے حاکرہ کا استعمال کیا اس وقت جو ہے وہ کھلبلی سی مچی ہوئی ہے اور مجھے اسے در دیکھنا نہیں بنتا کیونکہ میں بہت فاسٹ ان فیوریس والا وہ بنا وہاں ہوں اس وقت ہیرو اور مجھے جلدی جلدی پہنچنا ہے کیونکہ سلائٹ ڈاؤن ہو رہی ہے اور ہمیں شوٹ کرنا ہے دراور کو کلہ دراور کو اور دس منٹ ہمیں شوٹ کر رہی ہے لوکیشن اور پندرہ کلومیٹر اقالے بن رہتا ہے اور لائٹ ڈاؤن ہے آپ دیکھیں جی لائٹ کہا ہے لائٹ دکھائیں اگرچہ دریا نے اپنا بہاؤ بدل دیا اور محول اب رہنے کے قابل ہے لیکن ایک درجن تک کلے کے ڈھانچے کے اثار باقی ہیں کلہ دراور باقی ماندہ کھنڈرات میں سے بہترین بچ جانے والا ڈھانچہ ہے دراور کلہ نویں صدی عیسیل میں بھاٹی قبیلے کے ایک ہندو راجپوت حکمران رائے ججہ بھٹی نے تعمیر کیا تھا جسل میر کے شہنشاہ راول دیوراج بھٹی اور بہاولپور کے رہائشوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اس قلے کی تعمیر ہوئی یہ کلہ شروع میں دیرہ راول کے نام سے جانا جاتا تھا اور بعد میں اسے دیرہ راور کے نام سے جانا گیا جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا موجودہ نام دیراور کرانے لگا اٹھارویں صدی میں اس قلے پر بہاولپور کے مسلمان نوابوں نے شاہوترہ قبیلے سے جن کا تعلق تھا قبضہ کر لیا اس کے موجودہ شکل میں ستارہ سو بتیس میں عباسی حکمران نواب صادق محمد نے تازین و آرائش کی لیکن ستارہ سو سنتالیس میں شکارپور میں بہاول خان کی مصروفیات کی وجہ سے قلہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا نواب مبارک خان نے اٹھارہ سو چار میں قلہ واپس لے لیا یہ قلہ مٹی کی ایٹوں سے بنا ہوا ہے ایک وسیع اور بسری طور پر شاندار مربع دھانچہ ہے دیواروں کی لمبائی پندرہ سو میٹر ہے اور ان کی اچائی تیس میٹر تک ہے چالیس گول گڑھ ہیں ہر طرف دس جو تیس میٹر بلند ہیں اور کئی میل تک سہرا کے پار نظر آتے ہیں ہر گڑھ کو ایٹوں میں کاٹے گئے نمونوں سے پچیدہ طریقے سے سجایا گیا ہے موسیقی 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 اندرونی حصہ ٹائل اور فرسکو آرٹ ورک سے مزین دھانچے کا ثبوت فراہم کرتا ہے دراور مربع ایٹوں سے اخذ کردہ شکلوں کی وسیق سام کی صرف ایک مثال ہے یہ خاص شکلیں سولویں اور اٹھارویں صدی کے درمیان کی ہیں حالانکہ کچھ تزینوں آرائش نوویں صدی کے عوائل میں بھی کی گئی تھی یہ جو وزٹ تھا دراور فورٹ کا یا کلا دراور کا یہ تھا تو بڑا دلچسپ لیکن کچھ چیزیں یہاں بڑی غور کرنے والی ہیں ایک تو یہ کہ ہم لوگ کیسے اپنے اساسے کھو رہے ہیں یہ وہ اساسے ہیں جن سے آپ اپنے ایکانومی کو سپورٹ کر سکتے ہیں یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے دیکھیں ٹورسٹس کو کیا چیز چاہیے ایک ایسی چیز جو تاریخ بھی رکھتی ہو دیکھنے میں دلکش بھی ہو اور اس کی کہانی بڑی دلچسپ ہو تو کلا دراور کی نہ صرف کہانی دلچسپ ہے اس کا جب آپ جاتے ہیں وہاں پہ جو ایک میں کہوں گا فیل آتی آپ وہ بیان نہیں کر سکتے وہ جو گیا ہے وہ ہی بتا سکتے پھر جو اس کا انفرسٹرکچر ہے اس پہ ریسرچ ہو سکتی ہے اس کو دکھا کے آپ کتنا ٹورسٹ اٹریکٹ کر سکتے ہیں اس میں ایک بڑا عجیب ایلمنٹ ہے کہ لوگوں کو اس کی تعلیم ہی نہیں دی گئی کہ دیکھنا کیسے ہے کسی چیز کو کیا اس کی اہمیت ہے کیوں یہ ایک اہمیت رکھتا ہے آپ کیوں آ رہے ہیں یہاں پہ وہاں پہ پکنک کھانے کے لیے آ رہے ہیں لوگ اور میں اس کو غلط نہیں کہتا ٹھیک ہے آپ انجوائے کریں لیکن ضروری یہ ہے کہ آپ کو یہ سمجھ ہو کہ یہ آپ کے احساسیں ہیں آپ نے اس کے اوپر ریسرچ کرنی ہے یا اگر آئیں تو تاریخ کے اس کو تاریخ کے حوالے سے دیکھیں یا کوئی بھی ایسی چیز جو پاکستان میں آپ کی تاریخ بتاتی ہے یا آپ کی تاریخ سے جوڑ کے رکھتی ہے اس کو دیکھنے کا ڈھنگ کیا ہے اس کے اوپر حکومت کو ایڈوکیٹ کرنا چاہیے اس میں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہر چیز حکومت پر مات ڈالیں لیکن اس میں ہمیں یہ چیز حکومت پر ڈالنی پڑے گی کیونکہ اس طرح کے تربیاتی جو پروگرام ہیں وہ چلانے پڑیں گے کہ بھائی آپ نے اگر کسی جگہ پہ جانا تو اس کو دیکھنا کیسے میں جب دوسرے ملکوں میں ٹریول کرتا ہوں یا کسی ایسی خاص ہسٹوریکل جگہوں پہ جاتا ہوں یا کہیں سیاحت کے لیے جاتا ہوں تو آپ یقین کریں مجھے اس چیز کی تمیز نہیں ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیونکہ ہمیں کسی نے بتائے نہیں آج تک کہ سیاحت کے لیے کیا کیا جائے گا تو یہ لوگوں کو دیکھ کے ہمیں سمجھ آتا ہے بلکہ بتائیں کہ آپ نے دیکھنا کیسے ہے تربیت کیسے کرنی ہے کہ کس طرح ہم نے ایسی چیزوں کی حفاظت کرنی ہے دیواروں پہ کچھ نہیں لکھنا کچھرا نہیں پھیکنا کوئی ایٹ شیٹ نہیں توڑنی آپ نے کافی ایسی جگہ ہیں وہاں پہ کھنڈرات ہیں جہاں پہ جب آپ جاتے ہیں تو آپ وہاں پہ بھاگ نہیں سکتے آپ نے بھاگنا نہیں ہے وہاں خیال کرنا ہے دیواروں کو ٹچ نہیں کرنا زور سے کیونکہ وہ خستہ ہیں ٹوٹ سکتی ہیں لیکن وہاں پہ ہمارے لوگوں کو بلکہ چیز کی ہے نہیں بلکہ اندر کتا بھی پھر رہا تھا تو یہ چیزیں ہمیں خود سمجھنا ہے اس چیزوں کو اور جو وہی بات ہوئی شاہ کے طرح کہ ہماری یہ اتنی زبدیس ہسٹری ہے اس کو آپ دیکھیں آئیں آپ لوگ یہاں کے پلانز کریں ٹرپ پلان کریں ہم نورڈن اریاز جاتے ہیں پہاروں کو دیکھتے ہیں خالی پہار دیکھے خوش ہو کے آگاتے ہیں یہاں بہت ہسٹری پڑی ہوئی ہے اور امپورٹن چیز کی ہے یہ سب سے میں کہوں گا کہ ان ایکسپینسیو اور ریزنیبل ٹرپ ہوگا کیونکہ یہاں پہ رہائش بہت سستی ہے کھانا پہ بہت سستی ہے لوگ پڑے مہمان نواز ہیں آپ ضرور اس طرف آئیں یہاں پہ ٹرپ کریں ساؤت پنجاب کو دیکھیں ساؤت پنجاب ہمارا لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے میں یہاں رہا ہوں میں بلانگ کرتا ہوں کافی چیز ایسی تھی مجھے بھی نہیں پتا تھی میں نے بھی اس ٹرپ میں فائنڈ کی اور دیکھی لیکن جہاں ہم بنا سکے ہم نے بنا لیا جہاں رہ گئی ہے وہ انشاءاللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہم نیکسٹ میں ضرور اس کو دوبارہ سے فلم کریں گے ہمیں سبسکرائب بھی کرنا ہے لائک بھی کرنا ہے کمیل پہ دینے اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہمیں پسند کرتے رہنا ہے سو ہمیں اجازت دیں آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست سمر حمدانی آپ سے ملے گا قلعہ دراوٹ سے ابھی میں حاضر ہوں اللہ حافظ